السلام علیکم سبق آمنہ امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمائی نبی کی والدہ کے بارے میں ہم نے یہ سبق پڑھنا ہے پہجما آپ کو میں نے کروانا ہے تو اس طرح جمعہ کو آپ کوئی سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ بھی سکتے ہیں تو یہ ہے ابو حاوہب بن عبد المناف آپ کا والد حضرت آمنہ کے بارے میں سبق ہے ہمائی نبی کی والدہ تھی اس میں ہے کہ ابو حاوہب بن عبد المناف آپ کے والد کا نام تھا اللہ زی واسلہ علیہ مکانہ تن آلیہ تن فی قوم میں ہی بنی زہرہ اللہ زی واسلہ فی مکانہ تن آلیہ تن ایک آلیہ مکام پایا یا آلیہ مکام تک پہنچے فی قوم میں ہی اپنی قوم بنی زہرہ میں آلیہ مکام پر پہنچے فاکانہ سیدہوں فاکانہ سیدہوں اور ان کے سردار تھے و اسرہ توہا اور آپ کا خاندان اسرہ کہتے ہیں قبیلی کو خاندان کو ان کس کا خاندان خاز امیر ہے مونس کی طرف مونس کون ہے حضرت آمنہ فاکانہ سیدہوں ان کی سردار تھے يعنی ان کی باپ و اسرہ توہا اس کا خاندان بنو زہرہ یصفوہ الموررحون ان کا خاندان بنو زہرہ جو ہے یصفوہا اس کی طریق بیان کرتے ہیں یا عصر بیان کرتے ہیں الموررحون ان تحریک ہے ان اس کا عصر بیان کرتے ہیں منعف اکرم اسرہ کہ وہ معزز قبیلوں میں سے تھا اکرام عسرہ معزز قبیروں میں سے تھا فی مکہ مکہ میں وآلہ نصبا اور اس کا آلہ بلند مرتبہ نصب تھا خاتبہ عبد المطلب خاتبہ عبد المطلب اس کی منگنی کی یا اس کا منگنی کی عبد المطلب نے ابن ہی اپنے بیٹے عبداللہ سے اپنے بیٹے عبداللہ سے عبد المطلب نے ان کی منگنی کی وآکامہ فی یومن زواجہما الافراح وآکامہ اور ٹھہرے رہی قیم کیے گیا فی یومن زواجہما ان دونوں کے شادی کے دن ہمار کہتے ہیں دونوں کو دو لگوں کے لیے آتا ہے وآکامہ فی یومن زواجہما ان دونوں کے شادی کے دن قیم کیے گئے الافرہ خوشیں یعنی خوشیں کا سمان تھا خوشیں قیم کی گئے ان کی شادی کے دن شادی کے موقع پر وآلہ آطایا اور تقسیم کیے گئے الافرہ گفت یا حدی اتایا اور ہبا ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے ہبات اور اتایا ہبات کا مطلب ہی گفت ہوتا ہے توفی ہوتا ہے اتایا کا مطلب ہی حدیعہ یا گفت یا توفی ہوتا ہے اور تقسیم کیے گئے حدیعہ اور توفی اس دن تقسیم کیے گئے آرشا زوجان کے دونوں میں بیوی زوجان کہتے ہیں دونوں میں بیوی آپس میں زندگی گزارنے لگے فیصہ آدھتا ہے خوشی خوشی یہ دونوں آپس میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے ٹھیک ہے آپ یہاں تک دیکھیں میں آگے اگرہ پہلا گرام بھی آپ کو پڑھاتے ہیں